اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمام میں ہوں رمزہین عدالت نے گورنر پنجاب کو نئے وزرعالہ سے اگلے دن حلف لینے کا بھی حکم دیا ہے اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں سباک نمائندے محسن بلال سے محسن تو کیا کچھ تیاریاں کی گئی ہیں جی بلکل اگر پنجاب اسمبلی ایوان کی بات کی جائے تو ایک بقاعدہ ایس او پیز پر مبنی جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا جس کے مطابق کسی غیر ضروری فرط کو آج اسمبلی ایوان یا کسی بھی گیلری میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی اور پنجاب اسمبلی کے ایوان میں جتنی گیلریز ہیں انہیں بقاعدہ طور پر بند کر دیا گیا ہے جو پنجاب اسمبلی کی اپنی سیکیورٹی ہے وہ انتہائی سخت کر دی گئی ہے شام چار بجے کا ٹائم رکھا گیا ہے اجلاز کا اور اس میں جو ہے وہ انتخاب ہوگا قائد ایوان کا اور وزیرعالہ پنجاب جو ہے وہ چنے جائیں گے لہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جو ہے وہ پہلی بار دونوں امیدواروں میں سے ایک امیدوار کو سادہ اقفیت یعنی ایک سو چیاسی ووٹ لینے ہوں گے اگر دونوں میں سے کوئی امیدوار جو ہے وہ ایک سو چیاسی ووٹ حاصل نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق اور رولز کے مطابق جو ہے وہ سینگر جو ہے وہ رن ہوگا اور اس میں جس امیدوار کے سب سے زیادہ ووٹ ہوں گے وہ قائد ایوان جو ہے وہ قرار پائے گا جو مسلمی قنون ہے اور جو متحدہ حکومت ہے ان کے عرقین جو ہے وہ ایک نیجی ہوتل میں ٹھہرے ہوئے ہیں جبکہ ابھی تک آپوزیشن سے تعلق رکھنے والا کوئی رکن پنجاب سمبلی میں نہیں پہنچا اور آپوزیشن کی جانب سے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سپریم کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف پٹیشن کرنے جا رہے ہیں اس کے ڈسین سے مشروط ہے آج کا آپوزیشن میں اجلاس میں شرکت کرنا اگر تو کوئی ڈسین ان کے حق میں نہیں ہاتا یا انہیں سٹین نہیں ملتا جو انہوں نے پلی کر رکھی ہے کہ ان کے جو ہے وہ پانچ سے چھ ارکان حج پہ ہیں جبکہ کچھ جو ہیں وہ اپنی نجی دوروں کی وجہ سے بے ملون ممالک ہیں تو وہ نہیں یہاں پر پہنچ سکتے آج کے روز تو لہٰذا جو ہے وہ ڈیٹ اکسٹینٹ کی جائے وزیراعلا پنجاب کے انتخاب کے لیے اگر کوئی اس طرح کا آپوزیشن کے حق میں سٹے یا فیصلہ نہیں آتا تو آپوزیشن جو ہے وہ اس انتخاب کا بائی کارڈ کرنے کا ارادہ بھی جو ہے وہ کیے ہوئے ہیں اور رکین اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ چار بجے یہاں پر طلب کیا گیا ہے لیکن ابھی تک کوئی حکومتی یا اپوزیشن سے تعلق رکھنے والا رکن یہاں پر نہیں پہنچا تاہم جو اسمبلی عملہ ہے اور جو پنجاب اسمبلی سیکیٹریٹ کی اپنی سٹیوٹی ہے انہوں نے انتہائی سخت آج انتہابات کے حوالے سے انتظامات کر رکھے ہیں اور انتظامات یہاں پر مکمل کیے گئے ہیں بہت شکریہ محسن دلال اپ ڈیٹ کی آپ نے پی ٹی آئی نے وزرعالہ پنجاب کے الیکشن کی حوالے سے لاہور ہائی کوچ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا آج ہونے والا انتخابی عمل مواطل کرنے اور وزارت اعلیٰ کے الیکشن تک حمزہ شہباز کا عہدے سے ہچانے کی استعداہ کی گئی ہے اپیل کے ساتھ فوری سماعت کی درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے وکیل پی ٹی آئی فیصل چہدری کہتے ہیں مختصر نوٹس پر اجلاس بلانے سے ریلیف کی بجائے ہمارا نقصان ہوگا الیکشن کب ہونا ہے الیکشن کس طرح سے ہونا ہے یہ تو جو سواب دید ہے یہ اسیمبلی کے سپیکر یا ڈیپٹی سپیکر یا جو بھی پرزائیڈنگ آفیسر ہیں ان کی ہوتی ہے کورٹ کی اس میں مداخلہ جو ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کے جو ہمارا کینیڈیٹ ہیں پرویز علائی صاحب ان کے ساتھ نائنصافی کی گئی ہے ان کے آئینی حقوق جو ہیں ان کو نیگیٹ کیا گیا ہے کچھ جو ممبران شبائی سیمبلی ہیں اس وقت وہ حج کا پاک فریضہ ادا کر رہے ہیں الیکشن کا جو معاملات ہیں وہ ٹرانسپرینٹ ہو آپ نے الیکشن جو ہے وائیڈ اپنی شکر دیا کہ وہ ٹھیک نہیں ہوا تو پہلا راؤنگ اگر ٹھیک نہیں ہوا تو دوسرا راؤنگ تو ہو ہی نہیں سکتا لہٰذا آج امید ہے کہ سپرینٹ کوٹ اس کو دیکھے گی اور یہی قانون میں ہمارے پاس گنجائش ہے کہ ہم آلا عدالتوں کی طرف آئیں پولنگ سے قبل حمزہ شہباز نے لیگی اتحاد اور آزاد ارکان کے عزاز میں شائعہ کا احتمام کیا شائعہ لاہور میں ائرپورٹ کے قریب واقع نیجی ہنٹیل میں دیا گیا وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز نے تقریب میں شریک مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی اور آزاد ارکین پنجاب اسیملی سے خطاب بھی کیا اس موقع پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی اور ری پولنگ پر حکمت عملی بھی تیکی گئی لیگی اور آزاد ارکین آج کے بعد دپہر اسی ہوتیل سے کافلے کی شکل میں پنجاب اسیملی روانہ ہوں گے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہے پنجاب کو ایک بار پھر بہرانوں میں دھکیلنے والوں کھل لینے کے دینے پڑ گئے منڈیٹ کو دھانلی سے ہتیانے کی کوشش کرنے والے اب انتخاب روکنے پر بزد ہیں مریم نواز نے ٹوٹر پیغام میں دعویٰ کیا کہ حریفوں کے اپنے بہت سارے ارکان اور آن بھرنے کو تیار بیٹھے ہیں عدالتی فیصلے کے بعد بنجاب اسیملی کو ایک بار پھر اپنے قائد کا انتخاب کرنا ہے ایوال میں کس کا پلڑا بھاری ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں حمزہ شہباز کو ملنے والے پی ٹی آئی کے ووچ اگر نکال بھی دیے جائیں تو مسلم لیگ کو اکثریت حاصل ہے مسلم لیگ کے ارکین کی تعداد ایک سو چونسٹھ ہے اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے ممبران کی تعداد ساتھ ہے پانچ آزاد ارکین اور راہ حق پارٹی کے ایک رکن کی حمایت بھی حمزہ شہباز کو حاصل ہے اس طرح یہ تعداد ایک سو ستتر بنتی ہے بات کی جائے پی ٹی آئی امیدوار پرویز الہی کی تو انہیں ایک سو ارسٹھ ووٹ ملنے کا امکان ہے پی ٹی آئی کے ایک سو اٹھاون ارکین ہیں جبکہ مسلم لیگ قاف کے دس ارکین ہیں ہر رکن پارٹی امیدوار کو ہی ووٹ دینے کا پابند ہے اس طرح دیکھا جائے تو حمزہ شہباز ہی وزیرالہ رہیں گے وزیرالہ پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف تحریک انصاف کی اپیل پر سپریم کورٹ کا لارجر بینچ بنائے جانے کا امکان ہے بات کرتے ہیں ذلکرنین اقبال سے ذلکرن بتائیں اس معاملے کے حوالے سے دیکھیں امکان اس بات کا ہے کہ آج ہی کچھ دیر بعد اس بات کی سماعت بھی ہوگی اور لارجر بینچ بنانے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ہمارے جو ذرائیں سپریم کورٹ کے ان کی جانب سے کیونکہ بتائے جا رہے کہ پانچ سکنی بینچ نے لاہور ہی کورٹ نہیں فیصلہ کیا تھا اس لیے اس وقت چار جدی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹ سمید موجود ہیں تو نمبر بھی طریقے انصاف کی درخواست کو لگ چکا ہے جو پانچ کوپیز ہیں وہ بھی طریقے انصاف کو کہا گیا تھا اپنی پیٹیشن کی اور ڈاکومنٹس کی بنا کے جمع کروائیں لہذا کہ اگر لارجر بینچ کے ساتھ میں فکس کرنا ہے یہ بھی کچھ پیر میں واضح ہو چاہے گا تب سیل کے لئے شکریہ حضور کنین اقبال پاکستان تحریک انصاف کو پریڈ گراؤن اسلاح آباد میں جلسے کی اجازت مل گئی بابر آوان نے دعویٰ کیا کہ آوام کی بڑی تعداد کل جلسے میں شریک ہوگی انہوں نے پیٹرولیوم مصنوعات مزید مہنگی کرنے پر تنقید بھی کی اور بولے کہ سارے غریبوں پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے بڑی بدقسمتی کے بات یہ ہے کہ ایک آئین وہ ہے جو انیس سو تیستر میں ہم نے لکھا تھا اور ایک آئین وہ ہے جو آئین کے علاوہ کہیں اور لکھا جا رہا ہے اس کو روکنا ہوگا اس کے لئے باہر نکلنا ہوگا جلسے کی پرمیشن ہوگی ہے جلسہ ہوگا آپ نے دیکھا کہ میڈنائٹ جیکالز نے امپورٹڈ میڈنائٹ جیکالز ملکی تاریخ میں حکومت کا بڑا اقدام پہلی بار عوام کے خیالات اور تجاویز کو قومی پالیسی کا حصہ بنانے کے لئے انویشن ہب کا افتتاح کر دیا گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قوم کے قابل لوگوں کی سوچ سے فائدہ اٹھایا جائے گا پیٹرولیوم فائننس اور دیگر وزارتوں میں ایک سیل قائم کر کے عوامی تجاویز اور خیالات کو پالیسیز میں شامل کیا جائے گا پالیسی بنانے کے عمل میں تمام سٹیک ہولڈرز کی رائے کو اہمیت دی جائے گی لانچ اس پروگرام انویشن ہب اور انشاء اللہ آپ کی جو ای میں آئے مینیٹ کی آپ کے جو بلینڈ آئیڈی آس ہیں جو بری یو مارڈن اندر ان میٹس دی رقورنمنٹ اف آراد انشاء اللہ ان کو بلکل ان کو سنیں گے پڑھیں گے ڈسکس کریں گے اور اس کو پر عمل کریں گے یہ بڑا امپورٹنٹ یہ مر رہا ہے انشاءاللہ ہم اس کے پر برپور کمیٹمنٹ کے ساتھ کام کریں گے انشاءاللہ ہر ڈپارٹمنٹ میں یا منسٹری میں ایک سیل کریٹ کریں گے جہاں پر بڑے ایجوکیٹڈ یانگ ٹیلنٹڈ لوگ آئیں اور وہ اپنے ان ڈپارٹمنٹ میں اپنے آئیڈیاز دیں گے ان کے پر وہ ڈسکس کریں گے اور پھر انشاءاللہ انہوں نے چاہیے پاور پیٹرولیم فنینس کامس یہ انشاءاللہ اس میں ہم سیل کریٹ کرنے جا رہے ہیں اور دے ویل بی وری ٹیلنٹڈ پیپل آف دس کنٹری اور وری برینی پیپل تو آج کی مٹنگ بھی اسی جو سوچ کو کاسی کر رہی ہے اور آئی ہم وری ہیپی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا پیٹرول چودہ روپے پچاسی پیسے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل تیرہ روپے تیس پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا پیٹرول کی نئی قیمت دو سو اٹھالیس روپے چہتر پیسے اور ڈیزل دو سو چہتر روپے چوون پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے پیٹرولیم مصنوعات پر فی لیٹر مزید دس روپے تک لیوی بھی آئیت کر دی گئی ہے شکیل احمد ریپورٹ کریں گے آئی ایم ایف کی شرائط پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں تیرہ سے انیس روپے فی لیٹر تک اضافہ کر دیا گیا پیٹرول پر دس روپے فی لیٹر جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل پر پانچ روپے فی لیٹر لیوی آئیت حکومت فی لیٹر پچاس روپے تک لیوی بڑھانے کی منظوری پہلے ہی دے چکی ہے وزارت خزانہ کے مطابق پیٹرول کی قیمت چودہ روپے پچاسی پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل کی تیرہ روپے تئیس پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی جبکہ لائٹ ڈیزل اٹھارو روپے اٹھ سٹھ پیسے اور بٹی کا تیل اٹھارو روپے تیراسی پیسے فی لیٹر مہنگا کیا گیا ہے قیمتوں میں ردو بدل آئندہ پندرہ روز کے لیے کیا گیا ہے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کہتے ہیں عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں اضافے کے باعث پیٹرول کی قیمت بڑھانا پڑی آئی ایم ایف سے معاہدے کے تحت پیٹرولیم لیوی بھی لگانا تھی مفتا اسماعیل نے کہا کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ عمران خان والا بحال کیا گیا ہے عمران خان نے آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑ کر پیٹرولیم لیوی نہیں بڑھائی تھی وزیر خزانہ نے مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں ہم نے جو آئی ایم ایف سے آخر میں بات چیت کی ہے اس کے تحت دس روپے ہم کو پیٹرول کی قیمت میں اور پانچ روپے ہم کو ویزل کی قیمت میں پیٹی ایل کی لیوی لگانا ہے کیونکہ بین ایف فامی منڈی میں بھی تیل کی قیمت بیچ میں کم ہوئی سی لیکن پھر بڑھ گئی ہے چودہ روپے پیچاسی پیسے بڑھاتے ہیں تو پیٹرول کی قیمت نئی قیمت دو سو آتالیس روپے چوتر پیسے ہوگی عمران خان کی دکیے ہوئے معاہدے کے حساب سے آج ستہ روپے پیٹرول پہ اور ستہ روپے ڈیزل پہ ٹیکس ہونا چاہیے لیکن جبکہ ہم نے صرف پانچ روپے ڈیزل پہ ٹیکس لگایا ہے اور دس روپے پیٹرول پہ ٹیکس لگایا ہے تین سال کا عمران خان کر کے گئے تھے اس کو ہم نے ریوائف کر کے چار سال کا کر دیا ہے پروگرام پروگرام کے اندر جو ہے وہ پیسے بھی پڑ گئے چھ بلین سے جو ہے وہ تقریباً ایک بلین اور پڑ جائے گا سات بلین تک ہو جائے گا پروگرام وہی ہے جو خان صاحب کا تھا صرف اتنا فارق ہے کہ وہ کے حساب سے آج تیس روپے ٹیکس ہوتا لیوی کا اور سترہ فیصد سیل ٹیکس ہوتا جو کہ تقریباً پینتالیس روپے ہوتی تو پھر چھتر روپے پرائز ہوتی ہم نے صرف دس روپے پرائز بڑھائی ہے ٹیکس لگایا ہے پیٹرول پہ اور پانچ روپے ٹیکس لگایا ہے ڈیزل پہ لیگی رانوما مصدق ملک کا کہنا ہے کہ عمران خان کی پولیسیوں کی وجہ سے ملک دیوالیا کے قریب پہنچ چکا تھا مشکلات ضرور ہے لیکن چار پانچ ماہ میں حالات مستحقم ہو جائیں گے ایسی چیزیں جن کے کاغذات فائل ہو چکے ہوئے تھے ریگولیٹر کو دے دیے گئے تھے وہ ایسا تھا جیسے کوئی ٹائم بوم سٹ کر رہا ہے جانے کے لیے مگر ان کا اپروول کیے بغیر وہ وہاں سے نکل گئے سارے کاغذات فائل کرنے کے بعد اب وہ یکے بعد دیگرے تمام کاغذات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور وزیراعظم صاحب نے آج اعلان کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں جن کے نقصانات عوام کو اٹھانے پڑ رہے ہیں اس کے اوپر باقاعدہ تحقیق کی جائے ایک کمیشن بٹھایا جائے اور دیکھا جائے کہ کیوں ایسا کیا گیا ہمارے پاس صرف دو ہی اپشنز رہ گئی تھی ایک اپشن ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اپشن یہ تھی کہ جو خان صاحب کی حکومت کر رہی تھی وہ ہی ہم کرتے چلے جاتے اور ملک جو ہے وہ تنزلی کی طرف چلتا جاتا اور اللہ نے تھوڑا کرم کیا ہے ورنہ آپ یقین مانے ہم اتنا قریب آگئے تھے دیوالی اپن سے اب آپ کو یہ خبر دیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ٹیکس محصولات کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا ایف بی آر نے 6100 ارب روپے کے نظر سانی شدہ حدف کے مقابلے میں 6125 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کر لیا وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے شاندار کامیابی پر ٹیکس مشینری کو مبارک بات بھی دی شکیل احمد کی ریپورٹ دیکھئے ایف بی آر نے ملکی تاریخ میں پہلی بار 6100 ارب روپے سے زیادہ ٹیکس جمع کر لیا 30 جون تک 6125 ارب روپے ٹیکس جمع کیا گیا جو 5829 ارب کے اصل حدف سے 296 ارب روپے زیادہ جبکہ گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 1381 ارب روپے زیادہ ہے گزشتہ سال 4744 ارب روپے ٹیکس جمع کیا گیا تھا یوں ٹیکس محصولات میں سلانہ 29.1 فیصد گروت ریکارڈ کی گئی وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے ٹویٹ پیغام میں ایف بی آر کو مبارک بات دی حدف پورا ہونے کی خوشی میں ایف بی آر ہیڈوارٹرز میں کیک بھی کٹا گیا سیلز ٹیکس کی مد میں سب سے زیادہ 2525 ارب انکم ٹیکس کی مد میں 2278 ارب وصولی ہوئی ایک ہزار ارب روپے کی کسٹم ڈیوٹیز اور 322 ارب روپے ایک سائز ڈیوٹیز بھی وصول کی گئی جون کے مہینے میں 763 ارب روپے جبکہ آخری سہمائی میں 32 فیصد اضافے کے ساتھ 1741 ارب روپے ٹیکس جمع کیا گیا ایف بی آر کے مطابق 30 جون تک 33.3 فیصد اضافے کے ساتھ 335 ارب روپے کے ریپنٹ بھی جاری کیے گئے برطانیہ سے ایک تالیس ارب روپے کی ملک ریاس کو منتقلی پر خصوصی کمیٹی کا اہم اجلاس کابینہ کمیٹی نے عربوں کی ڈیل میں ایسٹ ریکاوری یونٹ کے کردار کا جائزہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے عثمان خان رپورٹ کریں گے برطانیہ سے ایک تالیس ارب روپے کی بڑی رقم کی ملک ریاس کو منتقلی کابینہ کی خصوصی کمیٹی کی پہلی بیٹھک میں معاملے کا تفصیلی جائزہ لیا گیا مزیر دفاع خواجہ عاصف کی زیر صدارت اجلاس میں کئی وزراء مشیر اور عالی حکام شریک ہوئے کمیٹی نے سب سے پہلے ایسٹ ریکاوری یونٹ کے کردار کا جائزہ لینے پر اتفاق کیا ہے مزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے اربوں روپے کے بڑے معاملے پر اجلاس میں شرکت تو کی مگر فیصلوں سے متعلق سما کے سوال پر ساری بات خواجہ عاصف پر ڈال دی کابینہ کمیٹی نے متعلقہ وزارتوں کو بھاری ریکم کی برطانیہ سے پاکستان واپسی کا ریکارڈ جمع کرنے کی ہدایت کر دی فیصلہ کیا کہ فراڈ میں ملوث اناثر کو ہر صورت بے نکاب کیا جائے گا کمیٹی کا اجلاس جلد بلایا جائے گا آگے بڑھتے ہیں موسم کی بات کریں گے ملک بھر میں منسون بارشوں کا سسلا شروع ہو گیا ہے مختلف شہروں میں جل دھل کا منظر ہے بارشوں نے گرمی کی شدت کو بھی بھگا دیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کندکوٹ کی نہر میں تیس فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ملکہ کوحسار مری میں منسون کی پہلی بارش وادی میں اندھیرہ چھا گیا سردیک کی بھی امکی ہو گئی اسکول جانے والے بچوں نے گرم کپڑے نکال لی ابڑا بات نتیہ گلی آئیوبیہ تھنڈیانی اور مانسہرہ میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا سوہوا میں بارش کے باعث نشیبی علاقے زیرہاب آگئے دومیلی میں برساتی نالا بند ہونے سے بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا نالوال میں بھی بادلوں نے رنگ جمعایا ننگانہ صاحب میں بارش اور سرد ہواوں سے موسم حسین ہو گیا مگر کئی علاقوں کی بجلی بھی چلی گئی کند کوٹ کی انڑوار نہر میں تیس فٹ چوڑا شگاہ پڑ گیا شگاہ پڑنے سے دو دہات پانی کی زد میں آ گئے کئی دہات کا زمینی رابطہ منخطہ ہو گیا نہر کا پانی تیزی سے مزید آوادیوں کی جانے بڑھنے لگا کچھ مزید بھی خوشگوار موسم کی بات کرتے ہیں ملک کے بیشتر علاقوں میں مونسون بادل چھا گئے ہیں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کہیں صرف خوار ہے ملک بھر میں بدلتے موسم کی تفصیلات جانتے ہیں کراچی اور اسلامباد سے ہماری نمائندگان ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے زمزم سعید ہمارا ساتھ دیں گی جبکہ فرہ ربانی اسلامباد سے ہمارے ساتھ ہیں پہلے زمزم سے بات کر لیتے ہیں زمزم ابھی جب میں بھی آفس آ رہی تھی تو کراچی کا موسم اچھا لگ رہا تھا دھوپ نہیں تھی ہوا چل رہی تھی ذرا یہ بتائیں یہ بارش کب ہوگی دیکھیں صدرہ کراچی والے تو بیچارے بارش کیلئے ترس جاتے ہیں دعائیں کرتے ہیں کہ کہیں سے ترس پڑھیں لیکن یہ بادل بھی جو ہے وہ اتنی آسانی سے کراچی والوں پر مہربان نہیں ہوتے بتایا یہ گیا تھا کہ مونسون کا جو سسٹم ہے پراپر طریقے سے جو ہے وہ دو تاریک سے یعنی کہ کل سے جو ہے کراچی میں انٹری دے گا لیکن ایم ایک میں موسمیات کے مطابق کل بھی جو ہے وہ تیز بارش کا امکان نہیں ہے البتہ ہلکی بارش جو ہے وہ ہو سکتی ہے لیکن کل رات سے یا تو پھر پرسو ایکسپیکٹڈ ہے کہ پرسو معمول سے زیادہ بارش ہونے کا امکان ہے اور دو تاریک سے لے کر پانچ تاریک تک مونسون کا پہلا سپیل رہے گا لیکن ساتھ ہی خوشکبری یہ بھی ہے کہ یکے بعد دیگرے سپیل آ رہا ہے جو کہ سات تاریک سے آٹھ تاریک تک رہے گا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے سپیل میں سو میلی میٹر سے بھی جو ہے وہ زیادہ بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے اسی لیے آپ تیاری پکڑ لیں اب جب آفیس آنے کے لیے جب گھر سے نکلے تو ساتھ میں رین کوڈ بھی لازمی رکھئے گا یعنی کراچی کا موسم تو کافی زیادہ خوشگوارے شہر اقتدار کی بات کر لیتے ہیں بتائیے گا کیا کہنا ہے محکمہ موسمیات کا اور اسلام آباد والے کس طرح سے انجوائی کر رہے اس موسم کو بلکل ایرم اسلام آباد میں جب ہلکی سی بھی موسم کی پلٹی آئے تو سمجھیں موسم انتہائی خوشگوار ہو جاتا ہے بھی اگر بات کیجئے تو ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے تھنڈا تھنڈا موسم ہوا ہے نکرے نکرے نظارے ہوئے ہیں تو شہر اقتدار والوں کو محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی پیشگوئی سنائی گئی ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ جاری رہے گا کبھی ہلکی تو کبھی تیز بارش ہوگی اس وقت کی بھی اگر بات کی جائے تو ابھی تو بارش رکی ہوئے لیکن مزیدہ سی ہوا چل رہی ہے شہری اس موسم کو گو کے آفیس چلے گئے مہت زیادہ لوگ لیکن پھر بھی انجوائے کریں ہم آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنے آفیسز کی کھڑکیوں سے بھی باہر نظارے کریں اس ہوا کو فیل کریں محسوس کریں اس وقت میں موجود ہوں اس سامباد کے ایف نائن پارک میں تو یہاں بھی وقفے وقفے سے فیملیز آ رہی ہیں بچوں کے ساتھ آ رہے اور وہ اس موسم کو انجوائے کریں تو محکمہ موسمیات نے بھی جب یہ پیشگوئی سنائی ہے کہ بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا تو شہری انتظار کریں کہ دوبارہ سے بارش اور وہ اس کا انجوائے کر سکے اس وقت کی اگر بات کی جائے تو نظارے بھی کافی خوبصورت ہوئے ہیں مارگلہ کے پہاڑوں پہ بادل بھی نیچے آئے ہیں لگتا ہے بادل بھی موسم کو انجوائے کرنے کے لئے آئے ہیں تو ابھی یہاں پر لطفاً دوز موسم ہے خوبصورت نظارے ہیں اور گرینری گرینری ہے خوبصورت نظارے ہیں گرینری ہے اور ساتھ میں اسلام آباد اسلام آباد کا خوبصورت موسم لیکن کراچی والے بھی آج کسی سے پیچھے نہیں ہیں کیونکہ یہاں پر بھی موسم کافی زیادہ آبرالود ہوا ہے بہت شکریہ زمزم سعید فرار عبانی آپ دو موسم کے حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی آگے پڑھتے ہیں وزیراعلا پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کی اپیل پر تین رکنی بینچ بنا دیا ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ ڈیڑھ بجے سمات کرے گا وزیراعلا پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اور اسم اے سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کی اپیل پر تین رکنی بینچ بنا دیا ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ ڈیڑھ بجے سمات کرے گا خبر کا سسلہ چاری ہے وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے موسیقی 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 پشاور میں بی آٹی منصوبہ صوبائی خزانے پر بوچ بن گیا خسارے پر کابو پانے کے لیے دو ارب روپے کی سبزٹی مختص موسیقی موسیقی اور سندھ میں بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے کے نتائج مرتب کر لیے گئے الیکشن کمیشن آج اعلان کرے گا چودہ ازلامی پیپلز پارٹی نے چار ہزار پانچ سو سترہ اور جی ڈی اے نے سات سو چوبیس نشستیں حاصل کی موسیقی 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 زہیر عباز کھوکر صاحب بھی دو تین دفعہ گزر چکے ہیں لیکن ان کو کبھی دیکھا نہیں ہے کبھی آئے ہوں علکے میں بیٹھے ہوں امین چوہدری صاحب آئے تھے یہاں پر پی پی ایک سو ستر میں نون لگی امیدوار چوہدری امین نے جتنے نئے منصوبے شروع کروائے زہیر عباز کھوکر اپنی زندگی میں اس سے کہیں زیادہ سیاسی جماعتیں بدل چکے ہیں کیمریمین شواق باسی کے ساتھ شاہین مشال سما لاہور اب آپ کو یہ خبر دیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے ڈی ایچے کراچی میں سمندر سے حاصل زمین پر رہائشی منصوبہ بنانے والے بلڈر کو اشتہارات شائع کرنے سے روک دیا ہے اسی سے متعلق مزید یہ بھی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہیں کہ دالت نے بلڈر ڈی ایچے اور ڈیپٹی اٹانی جنرل کو نوٹس جاری کیا ہے پروجیکٹ میں اپارٹمنٹ کے چون لاکھ روپے ادا کر چکے ہیں درخواست گزار کا یہ کہنا ہے زمین کی قانونی حیثیت کے تائین تک رقم وصولی سے روکا جائے درخواست میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے جبکہ عدالت نے بلڈر کو پروجیکٹ کے اشتہار شائع کرنے سے روک دیا ہے عدالت کا بلڈر ڈی ایچے اور ڈیپٹی اٹانی جنرلی کو نوٹس جاری سندھ میں بلڈیات کی الیکشن کے پہلے مرحلے کے نتائج مرتب کر لیے گئے ہیں الیکشن کمیشن آج بازافتہ طور پر نتائج کا اعلان کرے گا اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں سنجے سادوانی سے سنجے آگا کیچے ہرچی بلکل سندھ میں مجموعی طور پر وار ایوزیز کے جو الیکشن ہوئے تھے پہلے پیز میں سندھ کے چودہ اضلاح میں یہ الیکشن ہوئے تھے جس کے ریزل آنانس کیا گیا ہے اگر ہم بات کریں تو پاکمال پیپلز پارٹی سندھ میں پہلے پیز میں جو انسکاباد میں ان میں سب سے بڑی پارٹی سامنے آئی ہے 45 سو سترہ ایسی نشستیں ہیں جن میں یو سی کاؤنسلر وار کاؤنسلر یو سی چیئرمنٹ کی جو الیکشن تھی وہ پیپلز پارٹی جیتے ہیں سندھ میں چوتھے نمبر پر اور سندھ میں پاکستان تحریک انسا پہلے مریلے کا جو ریزلٹ آیا ہے اس میں چوتھے نمبر پر رہی ہے بہت شکریہ سینجے اب آپ کو کرونا کی صورتحال بتائیں ملک بھر میں کرونا کے مزید 694 کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں کراچی میں مصبت کیسز کی شرعہ انیس فیصد سے زائد ہونے کے بعد وزیر علیہ سندھ نے ٹاس فورس کا اجلاس بلالیا وزیر اطلاع شرجیر میمن کہتے ہیں فلحال پابندیوں کا کوئی ارادہ نہیں عوام احتیاط کرے اور عوامی مقامات پر ماسک اور سماجی فاصلے کا خیال رکھیں کراچی میں پیپوس بس سب اس کے دوسرے روٹ پر بھی بسے چلنا شروع ہو گئی ہے شہری نورت کراچی اجمیر نگری سینڈس ہسپتال کورنگی کے روٹ پر آرام دست سفر کر سکیں گے زیشان مغل کی ریپورٹ کراچی میں پیپلز بس سرویس کے دوسرے روٹ پر بھی بسیں چلنا شروع ہو گئیں دوسرے روٹ کا آغاز نورت کراچی میں اجمیر نگری سے ہوتا ہے یہ بسیں ناغن چورنگی شفیق مور سہراب گوٹ گلچن چورنگی نیپا جوہر مور ڈرگ روڈ کالونی گیٹ شاہ فیصل کالونی سنگر چورنگی سے دس اسپتال کورنگی پہنچیں گی ڈپٹی کمیشنر کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ بسوں کی تعداد بڑھائی جائے گی پیپلز بس سرویس کے آپریشنل مینجر کہتے ہیں قرائے کا سلیب بھی جلد مطارف کرایا جائے گا برسوں سے ٹوٹی پھوٹی بسوں اور رکشوں پر سفر کرنے والے شہریوں نے جدید ائر کنڈیشن بسیں چلنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے پیپلز بس سرویس کے بتیس اشاریہ نو کلومیٹر طویل روٹ پر بسیں صبح ساڑھے چھے سے رات دس بجے تک مسافروں کو اپنی منزل تک پہنچائیں گی پیپلز بس سرویس کے پہلے روٹ موڈل کالونی سے ٹاور تک بھی بسیں چلائی جا چکی ہیں کیمرمن شاہد بلوج کے ساتھ زیشان مغل سما کراچی اور خاتون کا سیکیورٹی گارڈز پر ٹرین میں زیادتی کا الزام ابتدائی میڈیکل ریپورٹ میں زیادتی ثابت نہ ہو سکی پولیس نے خاتون کے خلاف کاروائی کا حفاظ کر دیا فیصلہ بات سے یوسف چیما کے ریپورٹ چیسے راولپنڈی جانے والی سرسید ایکسپریس میں سوار خاتون کا سیکیورٹی گارڈ پر زیادتی کا الزام جھوٹا نکلا فیصلہ بات سیول اسپتال میں ہونے والے میڈیکل میں خاتون سے زیادتی ثابت نہ ہو سکی گارڈز کے مطابق بغیر ٹکٹ سفر سے منع کرنے پر جھوٹا الزام لگایا گیا بغیر ٹکٹ کے سفر کرتی ہے کبھی کسی ٹرین میں ریلوے حکام کے مطابق خاتون لانڈی سے ٹرین میں سوار ہوئی تھی ریلوے پولیس نے خاتون کے خلاف بھی قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا ہے کیمرمن حافظ عویس کے ساتھ یوسف چیما سما فیصلہ باد کراچی کے پچھتر سالہ شہری کی دس سال کی محنت رنگ لے آئی وفاقی محتسب نے پاکستان کے سو روپے کے کرنسی نوٹ میں بانی پاکستان کے نام سمیت دو غلطیوں کو درست کرنے کا حکم دے دیا نورال آرفین کی رپورٹ ہمت مردہ مدد خدا یہ ہیں کراچی سے تعلق رکھنے والے پچھتر سال کی سابق سرکاری افسر محمد موسین جنہوں نے دس سال پہلے سو روپے کے نوٹ میں دو اہم غلطیوں کی نشاندہ ہی کی لیکن سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ان کے بیانیوں کو مسترد کر دیا بہادر شخص نے حمد نہ ہاری جدو جہد جاری رکھی اور وفاقی محتسب کے پاس درخواست جمع کرائی ملک کائد آدم کی ویسے اور ہم اس ملک کی ویسے اگر ہم اپنی مٹیا کرد اتارنا چاہتے تھے اتارنا چاہتا تھا وفاقی محتسب کے سینئر ایڈوائزر غلام سرور بروہی کہتے ہیں وفاقی محتسب نے شکایت گزار کی درخواست پر انکوائری کرنے کے بعد سٹیٹ بینک کو سو روپے کے نوٹ میں دونوں غلطیاں دوست کرنے کا حکم دے دیا ہے اس میں ایسے ہے کہ جو قائد آدم کے سکاری سپیلنگ ہے اس کو بنیاد بنایا گیا ہے اسی طریقے سے جو گزٹ نوٹفیکشن ہے اس میں قائد آدم کے سپیلنگ ہیں ان سب کو بنیاد بنایا گیا تھا بزرگ شہری کے مطابق سو روپے کے نوٹ پر بانی پاکستان محمد علی جنہ کے لقب قائد آدم کی انگریزی املا غلط ہے درست سپیلنگ میں قائد آدم میں ای کے بجائے آئی کا استعمال ہونا چاہی ہے جبکہ بانی پاکستان کی آخری رہائشگاہ قائد آدم ریزیڈنسی کا جگرافیا بھی کوئٹا کے بجائے زیارت لکھنا چاہی ہے کیمرمن شہداد انور کے ساتھ نورل آرفین ساما کوئٹا کراچی کے علاقے گلچنے اقبال میں بیتر مکرم مسجد کے ہاتھے میں جانوروں کی فروغ کے کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے مسجد کے ہاتھے میں کاروباری سرگرمیاں فوری طور پر روکنے کا حکم دے دیا ہے درخواست کی گئی تھی کہ جانوروں میں بیماری کے باعث اہل علاقہ کو شدید تحفوظات ہیں ڈی سی شرکی ایس ایچو عزیز بھٹی اور دیگر سے چودہ جولائے کو جواب طلب کیا گیا سندھ ہائی کورٹ کا مسجد کے ہاتھے میں کاروباری سرگرمیاں فوری طور پر روکنے کا حکم گلچنے اقبال بیتر مکرم مسجد کے ہاتھے میں جانوروں کی فروغ کا یہ کیس ہے اور اسی پر درخواست کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ جانوروں میں بیماری کے باعث اہل علاقہ کو شدید تحفوظات ہیں عید قربہ قریب آتے ہی خیبر پختونخواہ میں لمپی سکن کے کیسز بڑھ گئے ہیں بیماری سے ہلاک مویشو کی تعداد تین سو سولہ ہو گئی ہے اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں عرفان موسیٰ زیس عرفان اس کی رکتھام کیلئے کیا کچھ کیا جا رہا ہے جی بلکل خیبر پختونخواہ میں مویشو کی بیماری ریمپی سکن میں تیری سے اضافہ ہونے لگا ہے اب تک جو ہے وہ تین سو سولہ جانور جو ہے اس بیماری سے ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈی خان میں پینتیس جانور ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ پوراں میں تینتیس اور پشاور اور مروری لگی مروت میں جو ہے وہ تیس جانور اس بیماری سے بہق ہو چکے ہیں حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وکسین جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے لیکن وکسین کی جو تعداد ہے وہ انتہائی کم ہے حکومت مہمیل ایسٹارٹ نے کہا ہے کہ ان کو مزید وکسین جو ہے وہ درکار ہے تاکہ اس بیماری پر وہ قابو پا سکے بہت شکریہ ایفان موسیقی آپ کا کراچی میں بارش کے بعد اس بار بھی گلی محلوں اور سڑکوں پر پانی جمع ہوگا کیونکہ انتظامیہ کہ دعوے ایک طرف شہر کے پانچ سو سے زائد برساتی نالوں کی صفائی نہیں کی جا سکی محمد علی حفیظ رپورٹ کریں گے کراچی میں اس بار مون سون سیزن میں معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی سلابی صورتحال کا بھی خطرہ ہے محکمہ موسمیات نے تمام محکموں کو پہلے ہی خبردار کر دیا ہے لیکن کراچی میں برسات کے پانی کی نکاسی کیسے ہوگی برساتی نالوں کی حالت خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے تیرہ کلومیٹر طویل گجن نالے میں نہ صرف کچرا جمع ہے بلکہ مٹی کے پہاڑ بھی موجود ہیں شہر کے اہم ترین گجن نالا ہے آپ دے سکتے کہ چوک پڑھا ہے جب برساتی پانی کیسے اس کی نکاسی ہوگی ہزاروں ٹن کچرا اس وقت بھی جو ہے وہ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ پوائنٹ ہے برساتی پانی کی نکاسی گجن نالے میں نہیں ہوگی تو نور نظربات بفردوں اعتراف کی جو علاقے ہیں وہ زیرے آب آئیں گے یہاں برسات کے بعد کافی مشکلات ہوگی لوگوں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر مشینری کام تو کر رہی ہے یہاں پر کچھنا نکالا جا رہا ہے کام کیا جا رہا ہے لیکن مجبوری صورتحال جو ہے وہ پریشان کن ہے گجن نالے کے طرح رہنے والے شہری ہر بار کی طرح اس بار بھی صورتحال سے پریشان ہے ابھی بارش ہونے والی ہے اور اگر ابھی بارش ہو گئی تو پورا یہاں کا نظام بیڑا غرق ہو گیا اس کے اوپر فورا ایکشن لے اور جتنا فنڈ ونڈ وہ سارا کہاں آگے پیچھے ہو گیا پل جاتی دارے فورا ایکشن لے لیں بارش آنے والی ہے اس لیے آپ کو انفارم کر رہے ہیں جس کے بارے میں کل بارش ہو جاتی ہے تو پورا علاقہ ڈوب جائے گا نور نظام بات کے کسی بھی نالے کو آپ جا کر دیکھ لیں وہاں پر یہی حالت ہے اب جیسے اب پردے چلا کہ بارش کی پیشن گوئی ہے دو دن بعد تو یہاں پر مشین ریا آگے لگ گئی اس سے پہلے کہاں تھی سن گورنمنٹ کہاں تھے ہمارے ادارے جو یہ سو رہے تھے ایڈمیسٹر کراچی مرتضی واب صدیقی کا دعویٰ ہے کہ اس بار کی ایم سی اور ڈی ایم سی کے نالوں کی تقسیم کے بجائے صرف نالوں کی صفائی پر فوکس رکھا گیا ہے جس نے صفائی کا کام مکمل نہیں کیا اس کو کوئی رقم ادا نہیں کی جائے گی ہم نے سٹریٹیجی کو چینج کیا ہم نے کہا نہیں یہ تیم مہینے کا کانٹرائٹ ہوگا تاکہ تیم مہینے تک ان نالوں کی صفائی کی ذمہ داری جو ہے اس کانٹریکٹر کی ہوگی سرکاری ادارے اس کی نگرانی کریں گے اور نیس پاک جو کہ ایک وفاقی ادارہ ہے کریڈبل ادارہ اس کو ویریفائی کرے گا اس کا آڈٹ کرے گا آڈٹ کرنے کے بعد اس کی پیمنٹ کی جائے گی بلدیاتی حکام کے مطابق کراچی میں تقریباً ساڑھے پانچ سو چھوٹے بڑے نالے موجود ہیں بلدیہ عظمہ کراچی اس وقت اکتالیس برساتی نالوں کی صفائی کا کام انجام دے رہی ہے اس کے علاوہ ڈی ایم سیس میں موجود چھوٹے نالوں کی صفائی بھی متعلق اداروں کے تحت جاری ہے کراچی میں آٹھ سے دس برس کے دوران ہر سال برسات کے بوسم میں نالوں کی صفائی کا فنڈ صاف ہو جاتا ہے لیکن نالے صاف نہیں ہوتے اس بار بھی صورتحال زیادہ آئیڈیل نہیں ہیں شہر کے برساتی نالوں کی حالت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ برسات کے بعد اس بار بھی کراچی کی سڑکے اور محلے طلاب کا منظر پیش کریں گے کیمرمین محمد کامران اور عمران خان فیفا نے پاکستان کی بینلک مامی رکنیت بحال کر دی ہے فیفا نے پاکستان فوٹبال پر آئیت پابندیا ختم کرنے کا اعلان کر دیا پابندیا ختم ہونے سے ملکی سطح پر فوٹبال سرگرمیوں کا سلسلہ بھی بحال ہوگا فیفا کی نارملائزیشن کمیٹی الیکشن کے لیے پیش رفت کرے گی فوٹبال ہاؤس پر اشفا گروپ کا قبضہ موطلی کا سبب بنا تھا چیرمن نارملائزیشن کمیٹی حارون ملک کا کہنا ہے کہ فوٹبال ورادری کو مبارک بات دیتا ہوں کمیٹی کی انتق محنت اور فوٹبال فیملی کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں فیفا نے نارملائزیشن کمیٹی کے مینڈرٹ میں بھی ایک سال کی توسی کر دی ہے حارون ملک کا کہنا ہے کہ فوٹبال کی بحالی پی ایف ایف الیکشنز کا انقاد اور اساس آجاد کی واپسی اولین ترجیح ہوگی